یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو سمجھانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا کچھ پیغمبروں کو کتابیں دی گئیں اور کچھ پیغمبروں کو کتابیں نہیں دی گئیں اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کتابوں کو افراد کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا یعنی آپ ایک بھی دور ایسا نہیں پائیں گے کوئی بھی امت دنیا میں ایسی نہیں پائیں گے کہ اس امت پر صرف کتاب آئی ہو پیغمبر نہ آیا ہو ہاں ایسا ہوا ہے کہ پیغمبر آئے ہیں مگر کتاب نہیں آئی ہے تو ایسا ہوا ہے لیکن کتاب آئی ہو اور پیغمبر نہیں آیا ہو ایسا نہیں ہوا ہے تو کتابوں کو افراد کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا تو مدارس کام یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی وحیر یعنی قرآن اور حدیث کو سمجھانے اور اس کو فیلانے کے لیے افراد تیار کرتے ہیں اس کے لیے مدارس کا اپنا نظام ہے اس نظام کے کچھ پارٹس ہیں کچھ اجزاء ہیں جیسے اس میں طلبہ ہوتے ہیں بات دھورانے کی ضرورت نہیں ہے نا انشاءاللہ نہیں کنٹینی کریں ہاں جی اس نظام کے پارٹس ہیں کچھ طلبہ ہیں اسادزہ ہیں نساب ہے یعنی کورس ہے سربیت کا سسٹم ہے انتظام اور انسرام ہے اب اس میں ہر پہلو پر گفتگو کی جا سکتی ہے کچھ اس میں اچھی چیزیں ہیں کچھ اطلاع کی چیزیں ہیں یہ ایک الگ بات ہے اس پر بھی بات ہو سکتی کیونکہ نظام کا عنوان ہمارے عنوان میں رکھا ہوا ہے نظام کا لفظ موجود ہے میرے ذہن میں تو نظام کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں بہرحال یہ مدارس کا اپنا نظام ہے اس نظام میں اس سسٹم میں یہ افراد تیار کرتے ہیں کیوں میں نے یہ بات کہی اور فوری ایک لائن میں دہرا دوں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اتداء سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ اس پر کتاب تو آئی ہو لیکن پیغمبر نہیں آیا ہو ہاں ایسا ضرور ہوا ہے کہ پیغمبر بہت سارے آئے مگر کتابیں نہیں آئیں اس سے پتا چلتا ہے کہ کتابوں کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کی افراد کی ضرورت ہے اور کتابیں وہ کیا ہیں وہ اللہ کے دین کا احاطہ کر رہی تھی تو یوں سمجھ لیجئے کہ دین کو سمجھانے کے لیے صرف کتابوں سے کام نہیں چلے گا اس کے لیے افراد کی ضرورت آپ نے گوگل سرچ کیا نیٹ سرچ کیا یوٹیوب دیکھ لیا وغیرہ وغیرہ یہ سب کر لیا یہ سب کتابوں میں آئیں گے تو اس سے آپ دین نہیں سمجھتے جب تک علماء نہیں ہوں گے اور علماء کن کو کہتے ہیں علماء کہتے ہیں موجودہ زمانے میں ظاہر سی بات ہے پورا اپ ڈیٹ ہو گیا ہے تو ایک مخصوص سسٹم اور مخصوص نظام میں جو قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو علماء کہتے ہیں تو علماء کی ضرورت کیوں ہے اب یہ واضح ہو گیا کہ دین کا علم بغیر علماء کے صحیح معنی میں کارگر نہیں ہو سکتا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں